لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَزِيمِ عُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْعِنِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لدینه المبین وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسْكِينَ بِبِلْآیتِ النَّبِيهِ وَعَلِهِ الطَّائِرِينَ وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْجَنَّةُ لِلْمُوهِدِينَ وَالْنَّارُ لِلْمُلْهِدِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خَاتَمِ النَّبِينَ الَّذِي كَانَ نَبِيٌّ وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينَ شَفِيعِ الْمُزْنِبِينَ تَاهَ وَيَاسِينَ صَاهِبِ الْحَوْضِ الْكُوْسَرِ وَالطَّاجِ وَالْمِقْفَرِ وَالْخُدْبَتِ وَالْمِمْبَرِ وَالْخَدِّ الْأَقْمَرِ وَالْوَجْهِ الْنْوَرِ وَجَبِينِ الْأْظْحَرِ وَالْحَسَبِ الْأَطْحَرِ وَالْنَسَبْ الْأَشْرِ سید الكونین رسول السقلین ابن الزبیحین المسلیل القبلتین جد الحسن والحسین سیدنا والنبینا وشفیعنا ومولانا النبی المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد بالقاسم محمد والآلہ التیبین الطاہرین المعسومین المزلومین المقتولین المذبوحین ولعنت اللہ علی عدائهم ومنکر فضائلهم وغاص بحقوقهم وقاتلیهم اجمعین من الان الى یوم الدین امام بعد فقد قال سبحانه تبارک و تعالی و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْأَبْرَانَ يَشْبُونَ مِنْ كَاسِنْ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ابراروں کی مجلس ہے لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس آئے کریمہ کو سرنام کرام قرار دے لوں جس میں ایسے عبراروں کا تذکرہ ہے جن کے داخلے جنت کی جانب اشارہ نہیں ہے بلکہ جنت میں کیا کر رہے ہیں اس کی جانب اشارہ ہے سلوات پر علی محمد تو یہ نیک وہ ہیں عبرار وہ ہیں جو اس پیالے سے پی رہے ہیں کہ جو کافوری مزاج رکھنے والا پیالہ ہے تو یہ جو نیک ہیں اور ایسے عبرار کی جن کو عبرار کہا جاتا ہے عبرار وہ ہوتے ہیں جو نیکیوں کا مجموعہ ہوا کرتے ہیں ایک نیکی نہیں دو نیکی نہیں تین نیکی نہیں بلکہ نیکیوں کا مجموعہ اور ایسے نیکیوں کا مجموعہ کہ اگر وہ وراثت میں کسی سے کچھ پاتے ہیں تو وہ علمی ہوتا ہے اور اگر وراثت میں کچھ تقسیم کرتے ہیں تو وہ علمی ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی نیکیاں عام کر جاتے ہیں کہ خود تو قبر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے آمال دنیا میں گردش کر رہے ہوتے ہیں سلوات پردے محمد وارہ اب سلطلہ بسلطلہ دو تو میرے استاد ہی تھے مولانا برار الخین صاحب اللہ علیہ مقامہ اور مولانا محمد احمد صاحب فہیم تو اس مجلس میں چونکہ یہ سالس واق مجلس ہے لہٰذا میں وہ مضامین میں نہیں ارز کروں گا لیکن اتنا میں ارز کروں گا مجلس ہے اُس کا تھوڑا خیال لکھنا ہے لیکن اتنا ضرور ارز کرنا ہے کہ یہ دونوں اساتذہ وہ تھے کہ مولانا برار حسین صاحب اللہ مرہوم جن کے سامنے میں نے زانوے تلمز تحق کیا ہے ان کے سامنے میں بیٹھا ہوں میں نے کچھ پڑھا ہے بھی اور بات ہے کہ جو پڑھنا چاہیے جیسے ویسے نہیں پڑھا ہے لیکن پڑھا ہے اب ان کا وہ انداز کی گھٹنوں کے یعنی گھٹنے اٹھے ہوئے ہیں اس پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں کتاب پر نظر نہیں ہے پڑھے چلے جا رہے ہیں گویا ایسا علم تھا کہ محتاجے کتاب نہیں تھا سطروں کا محتاج نہیں تھا بلکہ کتاب خود ان کے ذہن میں تھی کتاب خود ان کے فکر میں تھی ہم لوگ پڑھتے جاتے تھے وہ مانا اور مطالب کو بیان کرتے جاتے تھے گویا یہ اس کے محتاج نہیں تھے کہ دیکھیں تو پڑھائیں بلکہ ذہن ایسا قوی تھا کہ وہ پڑھاتے تھے اور مولانا محمد احمد صاحب اب ان کے لئے میں اتنا عرض کروں گا کہ کئی حیثیتوں سے وہ میرے استاد تھے ایک تو انہوں نے درس دیا ہے پہلے عبارت پڑھا جاتے تھے پھر اس کا جو خلاصہ بیان کرتے تھے تو جتنے مانا اور مطالب ہیں وہ سب کے سب ذہن میں آ جاتے تھی تیزی سے اور ساتھ ساتھ چونکہ مدہ اہلِ بیت تھے میں بھی کچھ شہر و شاعری کا شوقین تھا لہذا جب گھر رہتا تو وہ علی صاحب سے اصلاح لیتا اور جب یہاں رہتا تو یہاں ان سے اصلاح لیتا اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ وہ بھی باپ کا درجہ رکھتے تھے یہ بھی باپ کا درجہ رکھتے تھے اور ان کے لئے سے جب میں اصلاح لیتا تھا وہ فہیم تھے یعنی سمجھدار سمجھنے والے اور پھر جو عمل ہمارے سامنے رکھا ہے اولاً میں ارز کر دوں اور پھر میں ارز کروں گا کیونکہ طلبہ کے سامنے میں ارز کر رہا ہوں لہذا دو تین باتیں پہنچا دینا ہے پہلی بات تو تمہیدن میں اتنا ارز کر دوں کہ ابرار ہوتے کون ہیں ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے لیکن شہادت ایک ایسی نیکی ہے جس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ آخری نیکی ہے یعنی ایک قطرہ خون جب شہید کا زمین پر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دیا جاتا ہے یہ ہے شہید یعنی ہر نیکی کے اوپر نیکی ہے لیکن شہادت کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے تو اس شہادت کا مرتبہ اور ہے جو ایک مرتبہ ہو جاتی ہے لیکن محب اہلِ بیت کی شہادت کا مرتبہ اور ہے کہ نہ جانے کب کب شہادت ہوتی ہے دورِ حاضر محراء کے حالات گواہ ہیں کہ وہاں جو علماء اور مومنین ہیں وہ بار بار شہادتیں حاصل کر رہے ہیں کبھی مسندِ درس پر بیٹھ کر شہادت ملتی ہے کبھی بستر پر شہادت ملتی ہے کبھی محبت کے اندر میں رہنے کے بعد مرتے نہیں ہیں یعنی مریں گے تو ایک دن لیکن روز روز مرنا پڑتا ہے تو جب روز روز مرنا پڑتا ہے تو روز روز شہادت ملتا ہے روز روز انامِ الٰہی بھی انہیں ملا کرتا ہے سلوار پردے محمد و آن وآلہ اب یہ نیک جنت تو یہ نیک اندر جنت میں جا کر اب یہ اس قاسے سے پی رہے ہیں کہ جو کافوری مزاد رکھنے والا ہے دیکھیں اس کا خود ایک موضوع ہے کافوری مزاد اب کوئی اندازہ ہے کافور کی صفت کیا ہوتی ہے کافور وہ ہے کہ جو دو دور تک اپنے وجود کا پتہ دے دیتا ہے کافور وہ ہے کہ جو کیڑوں مکوڑوں کو دور رکھتا ہے یعنی اگر کافور ہے تو اس کے پاس گرانیاں نہیں آئیں گی کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے میت خراب نہیں ہوگی اگر کافور لگا دیا گیا ہے تو جب کافوری مزاد ہے تو برائیوں سے دور تھا اچھائیوں کے خریب تھا ابرار تھا جہاں سے اس کی نیکیاں جنت میں بھی کام آ رہی ہیں اور وہ بیٹھا ہوا اس پیالے سے پی رہا ہے کہ جو کافوری مزاد رکھنے والا ہے کہ یہ جنت کے اندر کا پینہ اور ہے جنت کے باہر کوسر کا پینہ اور ہے اب دونوں کا اندازہ لگائیں دیکھیں ایک اشارہ میں کروں گا اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جنت کوسر وہ ہے کہ جہاں پینے والے کچھ جائیں گے اور کون پینے والے اس شرابے مستی کو پینے والے نہ ہوں گے کہ جو آقنوں کو ضائد کر دیتی ہے اس شرابے ولایت پینے والے ہوں گے کہ جو آقنوں کو دوبالہ کر دیتی ہے اور نتیجے میں اس شراب کون ہوگی وہ کوسر کا جام ہوگا وہ کوسر کا پانی ہوگا وہ اس سے پینے گے اور کوسر کے ہاؤس کے آس پاس موجود ہوں گے اس کے بعد جائیں گے اشارہ کیا ہوتا ہے انی تارکن فی کون سقلائیں میں تمہارے درمیان دو وضع چھوڑے جا رہا ہوں ادرتی وحلویت کون کون قرآن کتاب اللہ اللہ کی کتاب یہ نبی نے فرمایا اور ادرتی وحلویت دیکھو اللہ کی کتاب کو چھوڑ رہا ہوں ادرتو اہل وحلویت ان کو چھوڑ رہا ہوں لیکن دونوں کی صفت کیا ہے یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے آپس میں جب تک کہ میرے پاس حوض کوسر پر پہنچنا جائیں اس کا مطلب حوض کوسر پر پہنچنے کی گارنٹی لی جا رہی ہے دونوں پہنچیں گے دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے دورِ حاضر کا مسئلہ کیا ہے قرآن اپنی جگہ اہلِ بیت اپنی جگہ اہلِ بیت کو کلندر کی تصویریں بنا لیا گیا ہے یعنی اس کے اندر اسما ہوں گے اہلِ بیت کو کلندروں میں نام لکھ کر اپنے دروازوں اور تاقوں میں لٹکا لیا گیا ہے قرآن وہ ہے جو تاق پر رکھا ہوا ہے نہ قرآن پر عمل ہے نہ آیات پیش نظر ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے جب قرآن کے پاس نہیں ہے اہلِ بیت کے پاس نہیں ہے تو یہی نتیجہ ہے کلمہ تو اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن کبھی دائش بنتے ہیں کبھی یہ تعلیمان بنتے ہیں کبھی یہ وہ بنتے ہیں جو شورشیں برپا کرتے ہیں کہ جب تاق قرآن و اہلِ بیت سے رشتہ برابر کا نہیں ہوگا نتیجہ یہ ہوگا آیتیں پڑھو گے لیکن مزاج آیت سمجھ نہیں سکو گے قرآن پڑھو گے لیکن قرآن کے تعلیمات تمہارے نگاہوں میں نہ ہوگے لیکن جب اہلِ بیت کو سمجھ لوگے وہ ہدایت کرتے جائیں گے نتیجہ یہ ہوگا کبھی کتاب کتاب بنے گی اہلِ بیت تفسیر بنے گے اور کبھی اہلِ بیت تفسیر بن جائیں گے کتاب وہ کتاب بن جائیں گے اور یہ تفسیر بن جائے گی کتاب یعنی یہ وہ ہوں گے کہ جو خود کتاب بن جائیں گے تو کبھی سورہ دہر تفسیر بنے گا کبھی آئے نمہ تفصیل بنے گی کبھی آئے تدھیر تفصیل بن جائے گی سلوات پڑھ دیو محمد وآلہ تو دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ یہ رہیں گے حوض کوسر تک انہیں پہنچنا ہے تو کیوں نہ دامن ایسوں کا تھام لیا جائے کہ جو راستے میں دھوکہ جن سے نہ ہو کہ حوض کوسر تک پہنچا دیں گے اب دیکھیں ایک گروہ اور ہے ہدایت کرتی ہمیشہ کے لئے راستہ بتا دیا اور وہ کون سا گروہ ہے وہ جب جائیں گے پانی کی تلاش میں اب یہ جو کوسر پر پہنچیں گے تو پانی پینے کے لئے نہیں بلکہ پانی پلانے کے لئے پہنچیں گے اب دیکھیں دوسرے گروہ کا جو جس کا بخاری میں ذکر بھی ہے اس گروہ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ یہ پانی پلانے والے ہیں اور وہ پانی پینے کے تمنائی ہیں اور وہ جو کوسر پر آئے ہیں کہ فرق پہچانو کھا پھی لینا یہ اور ہوا کرتا ہے کھلا پھلا دینا یہ اور ہوا کرتا ہے تو آل محمد وہ ہیں جو پانی پلاتے ہیں سہراب کرتے ہیں غیر وہ ہیں جو پینے کی تمنا رکھتے ہیں پلانے کا حسنہ نہیں رکھتے ہیں سلوار پڑھ دے محمد و آلہ اور اسی لئے تفصیم کی گئی ہے کہ دیکھو یہ کون ہے یہ کریم ہے اور یقیناً جو کریم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو خود نہیں کھاتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے سخی وہ ہوتا ہے کہ جو کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے لائم پست وہ ہوتا ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے اب دیکھیں فرق دیکھیں یہ پھلانے والے ہیں سہراب کرنے والے ہیں حوض کوسر کے اوپر پانی سے سہراب کریں گے اور کوسر کا پانی ہوگا جو یہاں دنیا کا پانی نہیں ہے بلکہ یہ وہ پانی ہے وہاں تک وہ جائے گا جس کے آماز صحیح ہوں گے وہاں تک وہ جائے گا جو طہارتوں کے نتیجے میں پاکیزگی کو اپنا سکا ہوگا وہ جائے گا کہ جو گناہوں سے حالوضہ نہ ہوگا اور جب یہ پہنچے گا تو اس کا وہاں استقبال ہوگا لیکن ایک گروہ پہنچے گا بقول پیغمبر اسلام کی حدیث نقل کرتے ہیں اللہم ابو خاری جب یہ پہنچے گا تو پیغمبر ارشاد فرمائیں گے جب ان سے ہٹائے جائے گا یہاں سے جاؤ تو پیغمبر یہ کہیں گے کہ یہ معبود انہیں کیوں ہٹائے جا رہا ہے یہ تو میرے ہیں اب ایک لفظ استعمال کریں گے وہ آپ سنچئے میں ہر نہیں کرنا وہ میرے ہیں تو اس وقت اشاد ہوگا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا بیدتیں ایجاد کی ہیں لہٰذا یہ یقیناً کوسر تک نہیں پہنچ سکتے اب ذرا ٹھہریں اور دو علماء تین علماء کے تذکرہ ہے لہذا اتنا میعز کر دوں گا اور اسے آپ ذہنوں میں رکھیں گے کہ یقیناً حضر کوسر پر پہنچنے والے کون ہوں گے وہ جو پاک و پاکیزہ ہوں تیب و تاہیر ہوں جن کی فکریں صحیح ہوں جن کے آمان صحیح ہوں وہ حوضہ کوسر کے اوپر پہنچ جائیں گے اور کنے بھگایا جائے گا جو بیدتوں کو ایجاد کرنے والے ہوں گے اب چاہے اپنی حقاوں ہو یا دوسری یہ دیکھتے رہیے کہ کہاں بیدتیں ایجاد کی جا رہی ہیں اور کہاں سنتوں کے اوپر عمل ہو رہا ہے جہاں سنت پیغمبر پر عمل ہوگا وہ حوضہ کوسر پر پہنچنے والا ہوگا اور جہاں بیدتوں پر عمل ہوگا چاہے جتنے نعرے لگیں وہ کوسر تک نہیں بہن سکتا ہے اس لئے کہ یہ بیدتوں کا پجاری ہے سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے سلوات پڑھ دے محمد وآلہ تو چونکہ انہوں نے بیدتیں ایجاد کی ہیں لہذا اب انہیں پانی نہیں ملے گا تو انہیں ہٹائے جائے گا اور یہاں سے پتا چل گیا کہ جو اہلِ بیدت ہیں وہ کوسر تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ابرار یقیناً دیر یعنی نیکی بہت ہی انامِ پروردگار ہیں اور اگر نیکیاں ہیں تو کیا کہنا ان کا ایک کے بعد ایک نیکی لیکن کیا کہنا اس سے استاد کا کہ جو اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہے اچھا میں حرص کر دوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ بھی جد بھی میرے استاد باپ بھی میرے استاد اور چونکہ ایک حرب بھی اگر کوئی تعلیم کر دے تو وہ بھی استاد ہوتا ہے جہذا محسین صاحب سے بھی میں نے کچھ نہ کچھ استفادہ کیا ہے جہذا یہ بھی استاد ہیں اس لحاظ سے کہ کچھ نہ کچھ ایک آتی چیزیں آئیں انہوں نے اس کی وضاحت کر دی تو پورا سلسلہ استاد اور نیکیاں اب جو مولانا عبرال صاحب کا انداز تھا کسی سے کوئی مطلب نہیں یعنی کسی کی نہ برائی ہے بیٹھے ہوئے ہیں چشمہ موٹا لگا ہوا ہے تھالی بھی جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں نہ کسی کی غیبت نہ کسی کی برائی نہ کسی کو کچھ کہنا نہ کوئی تفسرہ نہ کوئی ایسی ویسی بات اور ان کے بیٹھے ہیں مولانا محمد احمد صاحب فہیم دیکھیں ان کا انداز میں عرض کرتوں چشم دید ہے ایک تھائلہ لیے ہوئے اور تھائلہ کیا ہے اس کے اندر تمام چیزیں جمع ہیں یعنی یوں کہا جائے کہ دفتر کا ایک حصہ ایک چھوٹا سا بکس تھا اور دفتر کا ایک حصہ ایک وہ تھائلہ تھا جس کے اندر کچھ کاغذات اور پھر ان کو لیے ہوئے یہاں آ کر پڑھانا ہے پڑھانے کے ساتھ مدرسے کا نظام بھی دیکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک کام اور ہے یعنی شیر و شائری بہترین اشار کرنے والے اساتھ ازام شمار مہزاباد میں اور پھر آذوقے کو مہیا کرنے کے لیے قرآن بھی پڑھتے تھے کبھی جا کر مغبرے پہ جا کر قرآن پڑھتے ہیں کبھی مامبارے میں جا کر قرآن پڑھتے ہیں اور اس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کو پالا تو جن بچوں کی تربیت قرآن کی تلاوت کے ذریعے آذوقے سے ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی سریس میں قرآن پوری طرح سے پیوست ہو جاتا ہے اور اسے آپ کم نہ سمجھیں یعنی انسان دولت کا طلبگار ہو اس کے لیے پریشان ہو یہ اور بات ہے جن کیا انداز تھا میں ارز کروں گا العلم فی الجو بھوک میں علم اب ان کا انداز کیا ہے یہ کوشش کرتے ہیں تو ایک واقعہ میں ارز کرتا ہوں مولانا درول حسن صاحب جو انجینئر ہیں ان کی بیوی بیمار تھے بیٹی بہت بیمار ہے دعا کریں ان کے لیے تو یہ واقعہ انہوں نے نکل دیا ایک عالم کے تعلیم سے وہ عالم تعلیم ہیں دیکھیں میں نے کہا رہا ہے کچھ چیزیں مجھے ارز کرنا ہے وہ پہنچا دعا پر تعلیم ہیں تعلیم علم ایسے جو اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے میں تو مالی ایسے سے بہت پریشان ہوں کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لوں یعنی ایک عالم ہے کہ جو اپنی اقتصادی پریشانی کی وجہ سے انتہائی قدم اٹھانے کی بھی سوچ رہا ہے اور اپنے استاد کے پاس گئے یعنی مولانا زفرالسان صاحب اللہ کے پاس اور ان سے جا کر رہا ہے وہ معروف حالی میں ان کا نام نہیں ملوں گا معروف ہو گئے وہ بھی وہ گئے ان کے پاس اور کہنے لگے کہ میں کیا کروں میرے سامنے اتنی دقتیں ہیں آپ رہنمائی فرمائیں تو انہوں نے چاہت سرمایا کہ دیکھو میں نے اپنی اولاد کو نماز اجارہ پڑھ کر اس کی تربیت و تعلیم کی ہے تو جب نظام نماز اجارہ کے ذریعے سے تعلیم و تربیت ہوتی ہے تو کوئی علم بنتا ہے کوئی انجینئر بنتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے اور اس طرح سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب پورے طور سے روزی پاک و پاکیزہ ہوتی ہے تو سریج کے اندر پاکیزہ پاکیزگی آ جاتی ہے یعنی علم دین تو تبلیغ کا جذبہ ہوتا ہے اگر کوئی پروفیسر بن جاتا ہے تو لوگوں تک پہنچاتا ہے کوئی انجینئر بن جاتا ہے تو اپنے علم کو پھیلاتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے جہاں مطلب یہ ہے پریشان نہ ہونا چاہیے کہ اچانک کہیں سے مل جائے محنت کرتے رہو اور نتیجے میں جو مال ملے گا وہ جب اپنی اولاد پر صد کرو گے تو بہترین اولاد ہوگی علی المفجیو یعنی بھوک میں اب دور حاضر اس کا نمونہ نہیں پیش کر رہا ہے اس سے بلکل علق بات ہے لیکن ایک تھا زمانہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے زکاة کے مسئلے میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ابن سبیل اب ابن سبیل وہ ہے کہ جو اپنے یہاں مثلا وطن میں حیثیت دار ہو لیکن اگر کوئی راستے واسطے میں کوئی کوئی لوٹ پھٹ جائے اور پہنچے تو اس کے لئے وہ زکاة تک کمشتا ہی تو یہ ابن سبیل اکثر یہ ہوتا ہے وطن سے دوری میں مسائل پیدا ہو سا ہے اب اس میں کوئی وہ نہیں لیکن صرف اپنے طلبہ کے لئے واقعہ عرض کر دیں یہی کا واقعہ ہے کس سے اندازہ لگائیں آپ کہ ہم لوگ تھے یہاں اب مجھے نہیں معلوم ہے کھانے میں کتنے آٹے کی روٹیاں سو پکتی ہیں اس وقت غالباً دو سو اٹھائی سو گرام کی روٹیاں ہوتی تھی چارے پانچ روٹیاں ہمارے ایک ساتھ تھی جو بچارے ایک حادثے میں دنیا سے گزر گئے تو انہوں نے ایک دن جا کر کہا مولانا وصیح حمسہ خلال اللہ مقامہ اسے کہ حضور پیٹ نہیں بھر رہا ہے بدن سنسنہ جاتا ہے تو انہوں نے مذبق میں حکم یہ دیا کہ دیکھو ان کو دو خوراکیں دی جائیں طلبہ کا خیال کرتے تھے دو خوراکیں لیکن ہم ایسے جو شروع سے نئی فل جسہ رہے ہیں ان کو روٹیاں بھی بہت زیادہ تھیں تو کرتے کیا تھے ہم لوگ رہی رہے بہت سے طلبہ خدمائیں بھی مثلا تین روٹیاں ہیں چار روٹیاں تو تین روٹیاں کھائیں ایک بچا کر رکھ لی رات میں اور صویرے اسی کو ناشتے میں استعمال کیا لیکن کس انداز سے ایک زمانہ وہ بھی آئے خود میرے ساتھ بہت گھر سے میں پیسہ لے کر آیا یہاں آیا کتابوں کی ضرورت تھی میرے استاد مولانا عصی محمد صاحب اللہ علیہ اللہ و مقامہ انہوں نے کہا دیکھو یہ یہ کتابیں تمہارے درسیات کی ضروری ہیں میں آرڈر دے کر منگائے لے رہا ہوں اب قطاع نے کہاں سے آئیں درسی کتابیں تھی چوک سے لکھنوں سے یا اور کسی جگہ سے لیکن آئی تھی اس کے بلٹی آئی یعنی وی پی سمجھ نے اس کو آئی اور اسے چھوڑانا ہے پیسے دے کر اب انہوں نے آرڈر دے دیا تمہیں معلوم نہیں تھا سمجھے انہوں نے منگا لیا ہوگا جب وہ آ گئی ہوئی تب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہا تمہارے پاس پیسے ہیں کہ اس کو چھوڑا لو ظاہر پیسے تو تھے جھوٹ میں نہیں بول سکتا تھا لہٰذا میں نے کہا ہاں پیسے کا تو چھوڑا لو اس کو میں نے وی پی چھوڑا لی لیکن سارے پیسے ختم ہو گئے اب ناشتے کا انتظام نہیں وطن بہت دور تو ہم نے کہا کہ ہمارے کالیب علم رہتا تھا سوحیل نام تھا اس سے ہم نے کہا کہ تو تھوڑا سا گھر لیا ہو جا گیا اور اس کے حصے لگائے اور روزانہ اب روتی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا گھر اور اس طرح سے ناشتہ ہو جاتا تھا وقت گزر گیا پھر وطن جانا ہو اور پیسے ہاتھ میں آ گئے تعلیم علم کے زمانے میں اور فقط طلبہ ہی نہیں بلکہ اساتذہ میں خود وہ میرے استاد وائزین میں بھی استاد تھے میں نے دیکھا صویرے بیٹھے ہوئے لکھ رہے لکھتے رہتے تھے چیزیں علمی خدمات تو یہ میں نے اندازہ لگایا میرا کمرہ سامنے تھا وہاں وائزین میں کہ استاد مرہوم نے جو اس وقت مرہوم ہو چکے ہیں محترم استاد اب انہوں نے نو بج گئے تقریبات اور یہ سب لکھے جا رہے ہیں نہ کوئی چائے نہ پانی ملازم کو بھیجتے تھے پیسہ دے کر جاؤ چائے لے آؤ کچھ نہیں کیا اب میں گیا میں نے دیکھا کیوں بیٹھے ہیں میں اس وقت تک روضہ ہیں کیا بات ہے کہ ان کے پاس میں گیا میں نے کہا آج حضور آپ نے چائے نہیں منگوائی تو کہا بیٹا میری جیب میں اتنے پیسے ہی نہیں کہ میں چائے منگوائوں لیکن علمی کام کرنے تو اس دور میں اساتذہ بھی ایسے گزرے ہیں اس دور میں طلبہ کے سامنے بھی ایسے مسائل رہے ہیں کہ کوئی اپنی جان دینے تک کے تیار ہے ایسے مسائل ہوں لیکن جب اس ماحول سے گزر جائے جاتا ہے تو دعا امیر المومنین بھی ملتی ہے دعا پیغمبر بھی ملا کرتی ہے سلوات پردے محمد وعالی اس لئے آج نجف اس وقت بہت خطرے میں ہے آپ سب دعائیں کریں اس لئے کہ ظالم تا کرتے ہیں پورے طور سے برباد کرتے ہیں ہم دعا کریں نجف و شرف کیا اس کا فیضان ہے اور آج نجف کے حفاظت کم کے ذریعے ہو رہی ہے جتنی ہوئی ہے یہ بھی ذہن میں رہے ہیں جو لوگ تفریق پیدا کرتے ہیں نجف اپنی جگہ کم اپنی جگہ وہ غلطی کرتے ہیں اس لئے کہ نجف جب ویران ہونے لگتا ہے تو کم کی بہاریں اسے روشنی دیتے ہیں اور جب کم میں علماء سامنے آتے ہیں تو نجف کا علم انہیں باہر علم اتا کرتا ہے تو دونوں میں ایک دوسرے میں عام خاص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے دیکھیں کم سے نجف کو کیا ملا نجف سے کم کو کیا ملا دونوں کو آپ دیکھ لیں تو اب یہ نجف کے علماء اس وقت بہت پریشانی کے علماء ان کے لئے دعا کرتے رہے لیکن انہیں کیا ملا نجف کے اندر آیت اللہ مرتضی انسہاری آپ نے ان کا نام سنا ہوگا بہترین علمی جو مشی ہوتی ہے ایرواین میں اس کے بانی ہیں دوریات اور اتنے اخلاص تھا یعنی ایک آدمی چلا ہے چند آدمیوں کے ساتھ اور آج وہ کرونوں کی شکل میں ہو گیا ہے تو کوئی آگر اخلاص پایا جاتا ہے تو کاروان علم اگر تم ایک لے کر چلو گے تو کرونوں تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اس لئے کہ ولایت کے اثرات ہی ہوتے ہیں کہ جتنا زیادہ ولایت قوی ہوتی جاتی ہے اتنا ہی قافلہ بھی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے سلوات پڑھ دے محمد و آرم بس ابھی سبر بھی کرنا ہے حسن صاحب نے کہا بھی تھا کہ بہت طویل منجیس نہیں لے لازا مختصرا میں نے عرض کیا اور چند باتیں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ اب آپ ایک بات سنیں خود کہ اب جب درس ہو رہا ہے تو درس میں صورتحال کیا ہے کہ ایک طالبیم ہے جن کو کچھ سمجھیں بھی نہیں آتا دیکھیں توصل کی اہمیت سے اندازہ لگائیں اب توصل بہت ضروری ہمارے ہاں علماء مولانا حجد صاحب قبلہ بہت سے مسائل ان کے سامنے بہت سے چیزیں ایک صاحبہ بھی جلدی بھی لے تھے جن کے یہاں اولاد نہیں ہے انہوں نے کہا میں مولانا حجد صاحب تک گیا تھا ان سے میں نے چاہا کہ کچھ پائدہ مل جائے تو دور دور سے لوگ آتے ہیں کوئے کے پاس چاہ سے آتے ہیں عرفان کی زیارت کے اوپر لکھ رہے ہیں زیارت میں عرفانی جملے بہت ہوتے ہیں موجود ہیں اب کیا صورتحال علم کیسا ہونا چاہیے جنانچہ اب وہ تعلیم دے رہے ہیں ایک تعلیم کیونکہ کوئی سمجھیں نہیں آ رہا ہے جو پڑھاتے ہیں وہ بھول دیتا ہے آخر میں آجید آگیا آیا امیر المومنین کے مرقضِ اتھر کے اوپر رات میں جا کر فریاد کی کہ مولا میں آیا ہوں حصول علم کے لئے اور محروم رہا جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا تعلیم وہ ہوتا ہے جو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں آیا ہوں تو کھانا کیسا مل رہا ہے چائے کیسے مل رہی ہے کام کیا ہو رہا ہے ہمارے علم میں فائدہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہے سلوات پڑھ دے محمد والم رو رہا ہے گریہ کر رہا ہے اور سو گیا خواب میں گیا دیکھا مل مومنین تشریف لائے ہیں اور ان کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پھر اس کی ہاں کھل گئی اب یہ جب درس کے لئے حاضر ہوئے آیت اللہ عنصاری کے درس میں بیٹھے تو آج آج علم یہ ہے کہ استاذ سے پہلے پہلے یہ ترہ ترہ کے سوالات داغ رہے ہیں کچھ اور استاذ نے پیش کیا کہ استاذ اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس پہ اراد ہو سکتا ہے اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اتنا زیادہ انہوں نے سوالات کر دیئے کہ استاذ خود پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کر یہ کہا کہ دیکھو بہت زیادہ نہ بولو اس لئے کہ جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھا ہے اس نے ہمارے کان میں پورا قرآن مجید پڑھ دیا ہے سلوہ پڑھا ہے اب دیکھیں اس کا انداز کا انہی کا ایک جملہ میں ارز کر دوں موضوع کے تحت بھی ہے یہ والدین ان کی کیا عاظمت ہوتی ہے جنانچہ ماں کا انتقال ہو گئے زار و قطاروں نے بوڑھی ماں اور یہ مرضے تقلید بن چکے ہیں رو رہے ہیں اور باوازِ بلند رو رہے ہیں جہاں سے ایک اور استفادہ ہوا کہ باوازِ بلند رونا اگر ماں کے لئے باوازِ بلند رویا جا سکتا ہے تو امو ابیہا کے لئے تو بدرجِ اولہ رویا جا سکتا ہے اور ان کی اولاد کے لئے یعنی شہدہِ کربلا کے لئے تو یقیناً باوازِ بلند رویا جا سکتا ہے رونا چاہیے تاقید ہے اب یہ رو رہے ہیں زار و قطار کوئی شاگر جایا قریب اور شاگر نے کہا کہ استاذ ترہا اچھا نہیں لگ رہا ہے بوڑھی عورت کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا رفصت ہو گیا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں تب انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے اگر یہ میری ماں نہ ہوتی تو میں اس مرتبے تک نہیں پہنچتا تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں ہوتی ہیں جو ذریعہ علم قرار پاتی ہیں اور آپ گھروں میں دیکھ جائیں باپ چاہے جارہاں در بھوما کرے ماں بچوں کو تعلیم دے کر بتاتی ہے کہ دیکھو جب علم کے منصب پر پہنچ جانا تو فقد اپنے باپ ہی کو یاد نہ رکھنا کہ وراست علم میرے پاس پائے جاتی ہے بلکہ ماں کو بھی یاد رکھنا کہ اگر کم سینی میں ماں نے تمہیں رٹایا نہ ہوتا نہ تمہارے پاس علم نہ ہوتا اور نہ تمہارے پاس یہ بات ہوتی جو آج پائے جاتی ہے تو جب انسان ترقی کرتا ہے تو ایک طرف باپ کا جلوہ ہوتا ہے دوسری طرف ماں کا بھی جلوہ ہوتا ہے سلوات پڑھ دے اب یقیناں دیکھیں آخر کلام میں بات تمام لائن شکر تم لازی دن نکو دیکھو اگر شکر کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا یقیناں اضافہ کر دوں گا اب ظاہر ہے کہ علم ایک نعمت ہے اللہ کی اور جب علم حاصل کرنے کے بعد آپ اکڑیں گے ولائن کفر تم تو یہ کفران نعمت میں آئے گا اس لئے کہ علم انکساری سکھاتا ہے علم غرور نہیں سکھاتا ہے اور اگر غرور بیدا ہو گیا دوسروں کو لا جواب کرنے کی فکر میں آ گئے اکڑ اکڑ کر تو نتیجہ یہ ہوگا یا تو علم نے رہ جائے گا یا علم کا بھرم نہیں رہ جائے گا دونوں میں سے کوئی نخصان ضرور ہوگا یعنی آپ کو عالم تو اس طرح سے علم کے ساتھ انکساری ہونا چاہیے تو اب یہ مائک بند نہیں کرنا ہے تیقینا اگر علم ہے اور اس پہ آپ نے شکر ادا کیا تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ مولانا ابرار صاحب قبلہ نے اتنا شکر معبود کیا ہے کہ مولانا محمد احمد صاحب ایسی عظیم شخصیت سامنے آ گئی اور انہوں نے اتنا شکر پر بردگار کیا کہ ہمارے محسن صاحب سامنے آئے اور یہ بھی اگر شکر کرتے رہے تو نسل میں دین آگے بڑھتا چلا جائے گا صلوحات پڑھ دے محمد و آرہا بس اتنا فوراں بریز کرتے ہوئے اتنا محسن کر دوں یقینا یہ دونوں ساتھ ادا ہمارے نہیں رہ گئے جب ہم یہاں آئے ہم نے بہت تھی عجیب سا سرناٹا دیکھا ہے ہاں مدرسے میں لیکن دونوں ایسے اساتذہ تھے جن کی سب عزت و خد کرتے تھے استاذ کا مذہب اڑا لینا اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو مذہب خود بن جاتے ہیں لیکن نہیں احترام تھا ان کا ہم سب کی نگاہوں میں دونوں اساتذہ کا ایسا سرناٹا سا اب بیٹے کے اوپر کیا گزری ہوگی آپ اندازہ لگائیں جس کا باپ رہنے والے تھے جونپور کے لیکن مذہب کا نیاہ بنا لیا یہی رہے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے یقیناً باپ گئے سائے کا سر سے اٹھ جانا بہت بڑی بات ہے لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب باپ اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کی میت کو احترام سے غسل دیا گیا ہے میت کو احترام کے ساتھ کفنایا گیا ہے میت کو احترام سے قبرستان تک پہنچایا گیا ہے لوگ دلاسہ دینے والے موجود تھے لیکن ایک کربلا کی میت تھی کہ کتنی پارا پارا اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ خود امام حسین علیہ السلام کی میت کتنی پارا پارا ہے اور یہ احسان امام حسین کہ جب آخری وقت اپنے بیٹے سے رخصت ہونے کے لیے آئیں تو رخصت ہوتے وقت بیٹے سے جو کہا ہے وہ کیا ہے کہ بیٹا ہے جب قیل سے چھوٹ کر مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا جب چھوٹا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا اور جب کسی غریب الدیار کے تذکرہ سننا تو میرے اوپر آنسو بہا لینا یہ ایک وسیعت ہے کہ جو امام حسین کی امام زمن العابدین علیہ السلام کی ذریعے پہنچی اب جواب نے دیکھا تو بابا کے جسم اتھر میں تیر ہی دن نظر آ رہا ہے اور روایت میں ہے کہ بابا کیا ٹھہری کہ بیٹا اب تو زمین کے اوپر خون بہ رہا ہے کچھ بہ چکا ہے کچھ بہنا ہے تو پہلے انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ اپنے چچا کے بارے میں کہ اے بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں احساس یہ ہے کہ اگر میرے چچا عباس موجود ہیں تو بابا پر کوئی آنچ نہ آئے گی اس وقت فرمایا کہ تمہارے چچا کے دونوں بازو قطع ہو گئے ہیں فرات کے کنارے آرام کر رہے ہیں کہا اے بابا حبیب ابن مظاہر کہاں اصحاب کو پوچھا کہاں وہ سب کے سب شہید ہو گئے ہیں پھر علی اکبر نہیں انہوں محمد نہیں بس مختصرن یہ سمجھ لو کہ مردوں میں یا امہ زندہ ہو یا تم زندہ ہو تو یہ منزل ہے اور پھر جب امام حسین علیہ السلام رخصت ہو کر گئے ہیں تو اس بیمار پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ لگائیں غش میں آگئے انہیں نہیں معلوم کب بابا گھوڑے سے نیچے آئے انہیں نہیں معلوم کہ کب سینے کے اوپر شمر لائم گیا انہیں نہیں معلوم کہ پھپی اممہ نے کیا منظر دیکھا کہ جو فریاد کی عمرے ساتھ تجھے کیا ہو گیا ہے میرا اممہ جایا زبا کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے انہیں نہیں معلوم کیا کیا ہو گیا غشی کے عالم میں ہے اچانک ایک آواز آئی اور شانہ ہلا کہے بیٹا اٹھو تمہارے باپ شہید کر دئیے گئے ہیں اب جو آنکھ کھلی تو کیا دیکھا ایک آواز آ رہی علاقت قتل الحسین اور بے کربلا کا خوبی اممہ طرف پردہ تو ہٹائیے اب جو پردہ ہٹا تو کیا دیکھا کہ طویل نیزے کے اوپر سر حسین السلام علیکہ یا با عبداللہ السلام علیکہ یا با عبداللہ اللہم بے اقل محمد وانتا المحمود بے اقل علین وانتا اللہ علا و بے اقل فاتمتا وانتا فاتر السماوات و بے اقل حسین وانتا المحسین و بے اقل حسین وانتا قدیم الحسان و بے اقل حمد تساتی تائرین من ذریت الحسین علیکہ السلام اللہم با تقبل منا ایک سورہ پاتیہ کی تلاوت کر کے ان تینوں مرہومین علی حسین صاحب مولانا عبرال حسین صاحب اور مولانا محمد احمد صاحب کی ارواح کو پرشنے